اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامال اٹمر کے ساتھ سکلین رضا آج ہماری مئمان ہیں ایک جرت من خاتون سیاسی میدان میں مردوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہیں سیدہ سمر بطول ان کا بڑا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے سیاسی حوالہ بھی ان کو یسر ہے آپ یہ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلینٹ فارم سے انہوں نے جد و جید شروع کی ہے پسے منظر خود بتائیں گی شکریہ و علیکم السلام سب سے پہلے آپ کے چینل سامال نیٹ ورک کا بہت بہت شکریہ اور آپ جو مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بالکل جواب دوں گی میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کا خاندانی پسے منظر کیا ہے اور سیاست میں دلچسپی کیا کب ہوئی آپ کو جی الحمدللہ میں ایک مذہبی گھرانے سے ہوں سیدہ صاحب حسن شاہ صاحب کے بیٹی ہوں جو سلطان تھے زاکروں کے اور وہ سیاست میں بھی تھے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور مذہبی گھرانے ہیں میرے والد جو ہے وہ سلطان الزاکرین صاحب حسن شاہ صاحب ہیں اور وہ سیاست میں بھی تھے میرے بھائی بھی سیاست سے تعلقات رکھتے ہیں اور مجھے یہ پی 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 سے اس لیے لگا ہوئے کہ مہترمہ کے خاندان نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے پاکستان میں اس طرح ان کا نام روشن کیا جائے اور میں اسی وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور میرے ابو بھی اسی فیلڈ میں تھے اور انہیں دیکھا دیکھی جب مہترمہ الیکشن جیتی تھی تب میں چھوٹی تھی تقریباً تین سال کی تھی میں نے اپنی نوٹ بک پہ ان کے سارے الیکشن کے جو بھی ان کے ووٹس تھے وہ میں نے سارے اس پر لکھے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت وہ جیت دی گئی تھی اور تب ہی سے میں ان کی ایک سپاہی کی طرح جیالی کی طرح ہوں اور انشاءاللہ جب تک میرے دم میں دم ہے تو میں پی 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 کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اچھا بکھر کی روایسی سیاست آپ کو پتا ہے جس انداز میں ہے یہاں پہ جو غلیز قسم کی جملے بازی ہوتی ہے یہاں پہ جو مردوں کے مقابلے میں ایک عورت کا سروائیو کرنا کیسا رہا آپ کا تجربہ اس بارے میں بہت مشکل ہے ایک تو میرے خاندان میں سے پہلی خاتون ہوں جو کہ سیاست میں آئی ہے اور مجھے میرے ماشاءاللہ آٹ بھائیں ہیں ان کی فل سپورٹ ہے میرے ساتھ لیکن یہاں آپ کو پتا ہے جس طرح جاگیردار جس طرح یہ وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے مرد کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن خاتون کے لیے اور بھی زیادہ لیکن میں ابھی بھی ڈٹک کروں کیونکہ ہماری جو رہنم آئے وہ بھی ایک خاتون تھی اور وہ لڑتے لڑتے ہی شہادت انہیں حاصل ہوئی ہے اور اس کے میں ان کی سپائی ہوں تو میں کسی سے انشاءاللہ ڈروں گی نہیں لڑوں گی مروں گی لیکن رہوں گی پی 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 میں کسی جماعت میں رہنے والی خاتون کے لیے یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی ڈیروں پر چکر لگائے یا تواف کرے آپ کو بھی ایسا کوئی سامنا رہا اس بارے میں نہیں نہیں ایسا کوئی مشکل نہیں رہی کیونکہ پی 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 جو ہے نا وہ ایک فیملی کی طرح ہے اور خواتین کی تو وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں مجھے اتنا زیادہ مطلب نہیں ہوا میں نے اپنی جو صدا ہیں پنجاب کی ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مجھے پہلے سیٹی کا جرنل سیکٹری بنایا تھا اس کے بعد میرے اپنا ورک دیکھ کے جیسے جیسے میرا ورک چلتا گیا تو انہوں نے خود مجھے پہلے بلا کے اور نوٹیفکیشن چینج کیا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن دیا اور بہت زیادہ لگا ہوئے ہیں انہیں مجھ سے بھی اور مجھے ان سے خواتین میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا جذبہ موجود ہے آپ نے جو اتنا سروے بھی کیا ہے لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں خواتین سے خصوصی طور پر خواتین کو بہت لگا ہوئے مہدما سے وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن انہوں نے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا الحمدللہ میں آگئی ہوں تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں جو ان کے دلوں میں موجود ہیں انہیں پھر سے نمائع کر دوں اور میں نے پوری کوشش کی اور اب بھی چاہے بارش ہو چاہے کوئی بھی موسم ہو میں نے جب بھی انہیں پکا رہے ہیں جس راج شہید بھٹو ظلفکار علی کی مرسی ہے تو میں نے آج پروگرام رکھا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ کسی بھی موسم میں وہ میرا شانہ بشانہ آتی ہیں اور مہترمہ سے بہت پیار ہے انہیں صرف انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا اب الحمدللہ سب آ رہے ہیں اور کسی پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو دعوت ملی شمولیت کے حوالے سے یا جی ضرور ملی ہے پی ٹی آئی کے ورپرو نے مجھ سے رابطہ کی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سب لیکن نہیں میں نے کبھی بھی چاہے میرا پی 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 میں کوئی میار ہو یا نہ ہو کیونکہ میں ان سے لگاؤ ہے میرا دل سے پیار ہے میرا یہ نہیں ہے کہ میں شوقیاں نہیں آئی میں نے انہیں پورے دل سے پہلے سے ہی رسپیکٹ دی اگر وہ مجھے کسی عوضے پر نہ بھی رکھیں تو میں ذاتی طور پر ان کا ساتھ دوں گے انشاءاللہ سید سمر بطول جو ہے وہ ذلہی نیب صدر ہیں شعبہ خواتین اس کے ساتھ آپ ایک خاتون ہیں گھرداری اور گھریلو امور کو بھی ٹائم دیتی ہوں گی وہ کس طرح سے مینج کرتی ہیں آپ میں جس طرح اپنی پارٹی کو سب کے سامنے اب شایع کر چکے ہیں اسی طرح اپنے گھر میں بھی اپنا کام جو ہے اپنا سارے کام جتنے بھی میرے ذمہ ہوتے ہیں میں وہ اپنے وقت پہ کر لیتی ہوں تاکہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ رہے کہ آپ اس طرف ہیں زیادہ اور ہمارے طرف توجہ نہیں دیتی میں اپنے گھر کو بھی ویسے ہی توجہ دے رہی ہوں اور بھائیوں کو بیٹوں کو بچیوں کو سب کو بہنوں کو سب کو پورا پورا ٹائم دیتی ہیں اچھا آئی ذوالفکار علی بھٹو شہید کی برسی ہے اگر یہ دن پاکستان کی تاریخ میں نہ آتا تو کیا پاکستان کو کس مقام پہ ہوتا آپ کی نظر میں اگر وہ شہید نہ کیے جاتے تو ایک تو ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا ان کی شہادت ایک ثانیہ ہے ہمارے لیے وہ ایک عظیم لیڈر تھے میرے پاس تو اتنے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے بیان کر سکتا تو بہت نقصان ہوا ہے ہمارے پاکستان کا لیکن اس کے بعد ان کی بیٹی نے اس کے مشن کو آگے تکمیل کی ہے بی بی کو بھی شہادت کا درجہ نصیب ہوا ہے شہادت ایک اہم چیز ہے اس پہ بھی یہ بھی خاص خاص لوگوں کو خدا کے خاص لوگوں کو ملتی ہے اور اب ان کے جو نواسے ہیں وہ ان کا عالم لے کے آگے چل رہے ہیں تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سپائی ہیں جو کہ ان کے ہمیشہ شانہ بشانہ ہم ان کی بہنیں ہیں اور انشاءاللہ شانہ بشانہ ہی چلیں گے اگر آپ کو پیبلز پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو کیا آپ الیکشن لڑیں جی ضرور بلکل لڑوں گی اور انشاءاللہ جیتوں گے بھی خواتین کے نام کوئی پیغام جو سیاست سے جسپی رکھتی ہے یا نظریات جن کے ہیں پیبلز پارٹی کے ذلفکارلی بھوٹو کے نظریات سے متاثر ہیں ان کے حوالے سے کوئی پیغام بلکل جو آنا چاہتی ہیں انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنی عزت اور وقع یہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ پہ برا کر سکے اگر آپ ٹھیک ہیں تو سب مسئلہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ پارٹی ایک اہم حصہ ہے ہماری عورتوں کے لئے بھی کیونکہ ہماری لیڈر خواتین میں سے ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس میں شمولیت